اسلام علیکم ناظرین آج کی اس انفرمیٹی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا پاکستان میڈیکل کمیشن سے متعلق ایک اہم کیس کو جس کی ایک اہم سماعت ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ایم سی کو نوٹسز جاری کر دیئے ہیں جی ہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس آمیر فاروق نے اس کیس کی سماعت کی ہے جو کہ دلائل پیش کی گئے ہیں پامی کی طرف سے پرائیویٹ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کولیجز کی جو ایک ایسوسییشن ہے اس کی طرف سے کیس کی بنیاد کیا ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اس کی جو اہم جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں وہ تیسٹ بابلز ایک پبلک یہ ویب سائیڈ ہے جس نے فری موک ایکسرسائز بھی آپ کو دیا ہے فری آف کاسٹ بچے اس کو انڈرول کر سکتے ہیں ان کے ابھی بھی یہ جو اپورچولٹی ہے اویلیبل ہے آپ وہاں پر جا کے تیسٹ بابلز ڈاٹ کام پہ جا کر اس کو اویل کر سکتے ہیں اسی کے جو ڈیلی نیوز کا سیکشن ہے وہاں پر یہ پوسٹ ہے اور اوفیشل پوسٹ ہے پامی سے ریلیٹیڈ ٹھیک ہے تو اس میں کسی قسم کی دو رائے موجود نہیں ہیں پامی نے کیس کیا ہوا ہے جو پاکستان میڈیکل کمیشن نے گریڈنگ کی تھی پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی اے بی سی ڈی ای اور ایف لسٹ جاری کی تھی پاکستان میں اس کو چیلنج کیا ہے اور اس کو کہا ہے کہ یہ پی ایم سی کا دائرہ کار میں نہیں آتی یہ ایچی سی کے دائرہ کار میں آتی ہے لہٰذا اس کو موتل کیا جائے اس کے ساتھ ہی پامی نے یہ موقع فیفیار کیا ہے کہ پی ایم سی کا جو دو آزار انیس کا ایک ہے جس کے تحت پی ایم سی نے یہ گریڈنگ کی تھی اور انسپیکشن کی تھی اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ آل ریڈی کینسل کر چکی ہے تو اب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے لہٰذا یہ جو گریڈنگ ہے اس کو ختم کر دیا جائے اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ایم سی کو اہم نوٹسیز جاری کر دیے ہیں آنے والے دنوں میں جو بھی کیس کے متعلق اپ ڈیٹس ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے علاوہ ایم ڈی کیٹ 2021 سے ریلیٹڈ کوئی بھی نیو ہوگی وہ آپ کے ساتھ اس چینل پر وقتن فوقتن شیئر کیا جائے گا ایم ڈی کیٹ کی تیاری کے ساتھ عزیز طلبہ جو بھی اس کے رونما ہونے والی تبدیلیاں ہیں ان کو بھی مدن نظر رکھنا بہت ضروری ہے بچوں کو اپ ڈیٹ رہنا چاہیے اس لیے آپ ڈی فور ڈاکٹر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو بھی لائک کر لیں تاکہ آنے والے دنوں میں تمام اپ ڈیٹس آپ تک بروقت پہنچ سکیں مجھے دیجئے ا اللہ حافظ